نماز میں تیام کے دوران پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو دیکھو ابو دعو الشریف میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں صفوں کو سیدھا رکھا کرو لینو مناکبکم تم اپنے موڑے سخت مت رکھو نرم کرو اگر تمہارا بھائی تم کو ذرا سب پیچھے لارہا ہے تاکہ سخت کے لیول میں آؤ تم آگے ہو تو پہلوان کی طرح آئیتھے مت رہو موڑا نرم کر دو سخت میں سیدھے آجاؤ و تراسو اور سخت کو پیوست کرو شیشہ پلائی ہوئی کیوار کی طرح رکھو و ست الخلل اور کشادگیوں کو بند کرو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگیوں کو بند کرو تو بتاؤ ٹانگ پھیلانے میں کشادگی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کشادگی بند کرو یہ کہتا ہے ہم اتنا کشادہ کرتے ہیں کہ گدہا بھی چاہے سب پارو حدیث کیا بولتی ہے سخت الخلل یہ باتیں ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹکھنے سے ٹکھنے ملاو حافظ ابن حجر اسقلانی ہنبی نہیں ہے شاہ بھائی ہے بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ اَلْسِقُ الْقَعْبَ بِالْقَعْبَ ٹکھنے کو ٹکھنے سے ملاو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستانہ بلکہ سب کو سیدھا کرو کیوں یہ مطلب کیوں ہے اب وہ مطلب کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عبود آوش شریف کی روایت میں تین چیز کو ملانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حکم دیا اللہ کے نبی نے موڑے کو موڑے سے ملاو گھٹنے کو گھٹنے سے ملاو ٹکھنے کو ٹکھنے سے ملاو نبی نے جب تین چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے تم ایک ہی کیوں ملا رہے ہو تینوں ملا کر دیکھ لو تینوں ملا ہوگے تو ٹھانگ پھیلے گی کی سمتے گی تندہ جلا حدیث کا نام لے رہے ہو اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہو اس لیے امام ابو حنیف عامت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں عموماً جب آدمی کھڑا ہوتا ہے کسی کے ساملے تو جتنا فاصلہ پاؤں میں رہتا ہے اللہ کے ساملے بھی کھڑا ہے تو قیام کی حالت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھڑے ہو تو جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے ساملے کھڑے ہوں گے ہم کسی کے ساملے جاتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے کسی کام سے کام کھائلا کر کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کر جائے گا بابری بغض اللہ کا بہادر روم جمع رہا ہے یہ اللہ کا روم جمع رہا ہے دھوش آتنی سفر پہتا ہے اس لیے سکت الخلل کی روایت بتا رہی ہے کہ کھانگوں کو پھیلانا کشادگی بڑھانا ہے نماز کی حالت میں کشادگی کم کرنا ہے کم کی حد وہ ہے کہ جو عادتاً معمولاً کھڑے ہونے کے وقت دونوں پاؤں میں فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے اس معمول اور عادت کے خلاف یہ سنت کے خلاف حدیث کے مخالف ہے رہا ٹکھنے سے ٹکھنا ملانے کی حدیث تو حافظ ابن حضر کرتے ہیں اس میں عضو کو عضو میں ستانا مقصود نہیں ہے کیونکہ اگر عضو خاص کو ریا جائے تو تین عضو کو ملانے کا حضور حکم دے رہے ہیں تینوں عضو دو آدمی کا سب میں کسی طرح بھی مل رہی سکتا ہے ایک ملے گا تو دوسرا ہٹ جائے گا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے صرف سب کو سیدھا کرنا مقصد لے رہے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ محاورے میں مانا اس کے کچھ ہوتے ہیں اور لغت میں مانا اس کے کچھ ہوتے ہیں ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کریلہ اور نیم چڑھا تو کیا مطلب کہ کریلے کے پیڑ کو نیم پر چڑھا ہو لغت میں دیکھو گے تو کریلے کے معنی وہی ملے گا نیم کے معنی وہی ملے گا یہ محاورہ ہے کریلہ اور نیم کا درست ہونا ضروری نہیں ہے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کریلے کو اور کروہ بنا دیا ایک تو ٹیڑھا مسئلہ تھا ہی اور ٹیڑھا کر دیا تو یہ کریلہ اور نیم چڑھا محاورہ ہے وہاں پر کریلہ بازار سے کریل کے لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غیر مقلدوں کو کون سمجھاوے ان کو حدیث سمجھنے کا لور ڈھنگ آئے نہیں حدیث والے پر کے پکڑھیں گرا بدایائیں کون سمجھیں به موسیقی